موسیقی ہماری توجہ کا اہم اور خاص مرکز ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف ڈپٹی کمیشنر ملتان رانہ رضوان قدیر اور اسسٹنٹ کمیشنر سیٹی سیمل مشتاق کے بیچ ایک پٹواری کے میڈیکل بورڈ کے معاملے کو لے کر کھینچہ تانی کا معاملہ آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ عام پاکستانی سے پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو ان میں سے اکثریت کہیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ رول آف لاغ کا ہے اختیارات کے ناجائز استعمال پاکستان میں ہر چوبہ ہے زندگی کا شخص اپنا فرض سمجھتا ہے اپنا حق سمجھتا ہے کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی بیرہ کریسی اس زوم میں مبتلا ہے کہ اس کا ہر حرف حرف آخر ہے اور بڑا افسر کا حرف اس سے بھی زیادہ حرف آخر ہوتا ہے جو اس کے چھوٹے افسر کا ہوتا ہے جس کا عملی نمونہ حال ہی میں ڈپٹی کمیشنر ملتان رانہ رضوان قدیر اور اسسٹن کمیشنر سیمل مشتاق کے درمیان ایک پٹواری کے میڈیکل بورڈ کے حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے رانہ رضوان قدیر نے ملتان کے ایک نامی گرامی جانے مانے پٹواری کے میڈیکل بورڈ حکم جاری کیا تو اسسٹن کمیشنر سیٹی سیمل مشتاق نے اس حکم کو ان کے اختیارات کا تجاوز قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق یہ پٹواری مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک حابق وزیر کی سفارش لے کر ڈپٹی کمیشنر کے پاس پہنچے پٹواری موصوف اپنی جگہ پر اپنے فرزند کو پٹواری لگوانا چاہتے ہیں اور اس سسلے میں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر سے ریکویسٹ کی کہ انہیں میڈیکل گیراؤنڈ پر ریٹائر کر دیا جائے ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمیشنر رانہ رضوان قدیر نے اسسلے میں کمیشنر سیٹی سیمل مشتاق کو پٹواری کے میڈیکل بورڈ کرانے کا احکامات جاری کیے تحریری طور پر جاری کیے جانے والے یہ احکامات جب اسسلے میں کمیشنر سیمل مشتاق کے پاس پہنچے تو سیمل مشتاق نے ان احکامات پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا سیمل مشتاق کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر کے پاس یہ اختیارات ہی نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی میڈیکل بورڈ کے قیام کے احکامات جاری کر سکیں سیمل مشتاق نے بتایا کہ ان کی بجائے بورڈ آف ریمنیو کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی پٹواری کے میڈیکل بورڈ کا قیام کے احکامات جاری کریں ذرائقہ کہنا ہے کہ پٹواری موصوف ایک سابق پروینشل منسٹر کو لے کر ڈپٹی کمیشنر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر نے ایک مرتبہ پھر سیمل مشتاق کو میڈیکل بورڈ کے قیام میں رکاوات نام بننے کی صلاحاتی ذرائقہ مطابق پٹواری موصوف اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو پٹواری تائنات کرانا چاہتا ہے لیکن اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے انکار نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا پٹواری موصوف ایک سیاستدان کو لے کر ڈپٹی کمیشنر کے پاس پہنچا اور سیاستدان نے ڈپٹی کمیشنر کو کہا کہ یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے مسلم علی نون سے تعلق رکھنے والے اس سیاستدان کو ڈپٹی کمیشنر نے یقین دہانی کرائی کہ میڈیکل بورڈ کرا دیا جائے گا اس حصے میں جب ڈپٹی کمیشنر نے اسسٹنٹ کمیشنر سے بات کی اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی خوابق منسٹر کو کہ وہ خود اسسٹنٹ کمیشنر کو ایک مرتبہ پھر میڈیکل بورڈ کے قیام میں رکاور نہ بننے کا کہیں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ جب اسسٹنٹ کمیشنر کو ڈپٹی کمیشنر نے بلا کر میڈیکل بورڈ بنانے کی ہدایت جاری کی اور اس میں رکاور نہ ڈالنے کا کہا تو اسسٹنٹ کمیشنر سی ٹی سی ملمشتاق کا کہنا تھا کہ میڈیکل بورڈ کے قیام کے اختیارات ڈپٹی کمیشنر کی بجائے بورڈ آف ریوینیو کے پاس ہیں اور صرف بورڈ آف ریوینیو ہی اس قسم کے کسی میڈیکل بورڈ کے قیام کے احکامات جاری کر سکتا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ جب ڈپٹی کمیشنر ملتان نے اسسٹنٹ کمیشنر ملتان سی ملمشتاق کو اپنے دفتر میں بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اس میڈیکل بورڈ کے قیام کے راہ میں رکاورت نہ ڈالیں تو سی ملمشتاق کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر آفیس کی بجائے بورڈ آف ریوینیو کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی بورڈ تشکیل دے ذراعہ کا مزید کہنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر آسسٹنٹ کمیشنر سیٹی کی یہ بات سن کر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب وہ انہیں کہہ رہے ہیں تو انہیں اس بات کو سوچے بنا عمل درامت کرنا چاہیے ذراعہ کے مطابق جب آسسٹنٹ کمیشنر سی ملمشتاق نے ڈپٹی کمیشنر کو بتایا کہ پٹواری کے میڈیکل بورڈ کی تشکیل ان کے اختیارات نہیں ہیں بلکہ یہ بورڈ آف ریوینیو کا کام ہے تو ڈپٹی کمیشنر اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ وہ اس بورڈ کے تشکیل میں رکاوٹ نہ بنے تاہم سی ملمشتاق بازید رہے جبکہ دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر مسلم لیگ نو سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی رہنما کو اس بات کا وعدہ کر چکے تھے ان کے ساتھ ایک اہد کر چکے تھے کہ وہ ان کا یہ کام قرار کر رہیں گے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے جس قدر اسرار میں شدت آتی گئی اسیسٹن کمیشنر کی جانب سے انکار بھی اسی قدر شدید ہوتا چلا گیا دوسری جانب پٹواری محصوف بے چین اور وہ کبھی ڈپٹی کمیشنر کے دفتر پہنچ جاتے تو کبھی اسیسٹن کمیشنر کے دفتر تو کبھی اس سیاستدان کے گھر پہنچ جاتے ایک طرف اسیسٹن کمیشنر کی جانب سے انکار پر انکار ہوتا گیا اور دوسری طرف سیاستدان محصوف کی جانب سے دباؤ بڑھتا چلا گیا ڈیپٹی کمیشنر پر کہ وہ ہر صورت میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیں تو اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر بار بار اسسٹن کمیشنر کو کہتے رہے لیکن اسسٹن کمیشنر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ گیا ذرائع کے مطابق اسسٹن کمیشنر سیمل مشتاق کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسسٹن کمیشنر سیٹی کا چارج کس کو دیا گیا ہے لیکن اس بات کا ڈیپٹی کمیشنر آفس میں موجود ذرائع اظہار کر رہے ہیں کہ بہت جلد اس پٹواری کا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر رضوان قدیر اور اسسٹن کمیشنر سیمل مشتاق کے بیچ معاملہ کیا نیا روک اختیار کرتا ہے یہ تو ہم اپنے آنے والے اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے آج کا پروگرام فرنٹ پیج آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ضرور بتائیے گا اپنے میزمان شکیل بلوچ کو سردس اجازت دیجئے نئے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ